مدھ پردیش کے سیکارتہ منتری ارون بھدوریہ نے سوموار کو اٹیر ودہن سبا کے باڑ پرواہویت علاقوں میں پہنچ کر دورہ کیا یہاں انہوں نے باڑ پیڑت پرواروں کو اپنے ہاتھوں سے راشن وطرت کیا اس کے علاوہ سبھی کو سرکاری سہائتہ دیئے جانے کا آشواسن بھی دیا اس کے ساحت راحت اون بچاو کارے میں لگی ایس جی آر ایف کی ٹیم کو بھی سمانت کیا دراصل بھنڈ جلے میں چمبل اور سندھ ندی میں آئی بار کی وجہ سے ہزاروں گرامین بیگر ہو گئے ہیں ان کے پاس نہ رہنے کے لیے گھر بچے ہیں نہ کھانے کے لیے ان بچا ہے یہاں تک کی ان کے پاس مویشیوں کے لیے چارہ بھی نہیں بچا ہے گھر گرستی کا سامان بھی نسٹ ہو چکا ہے ایسے ہی پیڑت پریواروں کے بیٹ سومبار کو مدی پردیش کے سہکارتہ منتری ارون بھدوریا پہنچے سہکارتہ منتری نے اٹیر ویدھان سبا کے بار سے پرواویت ناولی ورندہ ون اور مکٹ پورا سمیت انے گاؤں میں پہنچ کر بار پیڑت لوگوں سے ملاقات کی انہوں نے بار پیڑت لوگوں کو سرکار دوارہ دیئے جانے والی سہیتہ کے بارے میں جانکاری دی اور انہیں بتایا کہ جلدی سرکار سہیتہ سبھی پیڑت پریواروں تک پہنچ جائے گی اس کے ساتھ ہی سہکارتہ منتری نے مکٹ پورا گاؤں میں اپنے ہاتھوں سے بار پیڑت پریواروں کو راشن وطرت کیا سہکارتہ منتری ارون بھدوریا کا کہنا ہے کہ سرکار نے سبھی بار پیڑت پریواروں کو چھ ہزار روپے قرائے سے مکان لینے کیلئے دینے کی گھوشہ کی ہے اس کے ساتھ ہی سبھی کے لیے پک کے مکان کی بھی بیوستہ کی جائے گی اس کے علاوہ سبھی بار پیڑت پریواروں کے لیے راشن کا بھی انتجام کیا جا رہا ہے ساتھ ہی انہوں نے بتایا کہ بار آنے کے بعد کئی طرح کی بیماریاں بھی فیلتی ہیں بیماریوں سے گرامینوں کے بچاؤں کے لیے سواست بھاگ دوارہ گاؤں وہاں جا کر گرامینوں کا سواست پرکشن کیا جائے گا دوائیوں کا چھڑکا بھی گرامین انچل میں کیا جائے گا جس سے آنے والے بیماریوں کی روک تھام کی جا سکے اس کے بار سہکارتہ منطری نے اٹیر کے سرکٹ ہاؤس پہنچ کر راہات ایون بچاؤں کارے میں لگی ایس ڈی آر ایس کی ٹیم کو سمانت بھی کیا پرا گاؤں میں ہوئے دردناک حاصل میں جان گوانے والے تین مرتقوں کے پرجنوں سے بھی سہکارتہ منطری نے ملاقات کی اور انہیں سانتنا دی اس کے ساتھ ہی سہنڈا گاؤں میں تالاب میں ڈوب کر کال کے گاؤں میں سمانے والے دونوں بچوں کے پرجنوں سے بھی سہکارتہ منطری ملنے پہنچے اور اپنی سمویدنائیں ویقت کی سہکارتہ منطری نے سبھی پیڑت پریواروں کو ہر سمبو مدد کرنے کا بھروسہ دلائیا چاہے وہ ہمارے سندھ ندی کے باڑوں ہمارے یہاں کے چمبل میں باڑوں ابھی پانے اکتم ڈاؤن ہونے شروع کیا ہوا ہے وہ لکھتا 10-11 موٹر کا پانے 8-8-7 موٹر پانے ابھی ڈاؤن ہوا ہے ابھی تک 201 خم نے سرکسی 201 لوگوں کو یہاں سے سرچے نکھائے آنے جگہ ازنا بھی لکھتا ہے مدددس کے مکمانتی مہدینہ اسٹک مردیس کیا ہے بھرساسن کا کلیکٹر بگرہ سبی کی موٹنگ رہنے باتے ہیں تو 6,000 اوپر جس کے مکان گر گئے کچھیا پکے پوش سے ان کو تتکار رہا دیں تو کرائے پر دھینے کی بھوستہ سکتا ہے دوسرا ان کو پکے مکان بنانے کے لیے مانے مکمانتی مہدینہ گھوشنا کیا ہے ان کو پکے مکان کی بھوستہ کرے گی کوئی بھینس یا کوئی پسو ختم ہوا اس کے لیے بھی چھتیس جاسے لے کے بکریوں کے لیے پندریس جاسے لے کے سب کی بھوستہ کرنے والے ہیں کئی لوگوں کی پھسن چلی گئے چاہو باجرہ کی پسلوں ہمارے جوال لگاتے ہیں جوال لگاتے ہیں تو ان پھسلوں کی بھی ابھی ہم نے نردیس دیا ابھی کلیکٹرزارمیٹنگ کر کے اس کے لیے ان سب کو نردیس دیں گے جن جن کو نقصان ہوا پھسلوں کا ان سب کا بھی تورن تسلی کے نواب جہ دیں گے اور رہت کا مگری وغیرہ پہنچا ہی ہے ابھی پچاس کلو آناج چاہے وہ کسی کا ہو بھی تیل کا ہو یا نہ ہو پچاس کلو ہم ابھی راسن دے رہے ہیں آٹا دے رہے ہیں چار کلو رالو دے رہے ہیں ابھی ہم نے ہمارے یہ تشراسن کر رہا ہے ہم نے اپنے طرف سے بھی ایسے دس کلو آٹا دو کلو چاول ایک کلو تیل دالیں دو کلو ایسے کر کے جو ڈوب میں رہے ہیں جن پرواروں ایسے دو تین ہزار جو پرواروں ہوں سب کو ہمارے طرف سے کپڑے اور لیٹنے بیٹھنے کے بستار یہ سب بھی خراب ہوئے ہیں ان کے لئے کوئی انتھیام کیا جائے اس میں جہود پڑے گی تو کہوں میں ترائی کے ملتے رہے ہیں تو وہ برساتی آجائے یا اس کو ٹینٹ آجائے اس سب کے لئے بھی بڑا مند کر کے ایسے پرواروں میں ایسا سنکل کے ساتھ ایک بھی آدم کو جو بھی گھڑ گھڑ کرے گا پرواروں ایسا ایسا کو بڑا نقصان ہو مجھا مجھا سب کی چھنٹہ ترنا پرساسن گستردی سے کڑا ہے اور ہم پر جمعے باری ہے ماننی مکممتری مہدین ابھی دو بار پون سے بات چھتے ہیں اچھا ہے رہا کوئی جنہانی نہیں ہے باقی ہم لوگ سب چھتر ہم لوگ سب چھتے ہیں